بسم اللہ الرحمن الرحیم سرمایہ جان بنتا ہے ایک ستارہ بھی کبھی کاہ کشان بنتا ہے ایک ستارہ بھی کبھی کاہ کشان بنتا ہے کول سادق کی گواہی کا حوالہ بن کر کول سادق کی گواہی کا حوالہ بن کر ایک کردار صداقت کا نشان بنتا ہے ایک کردار صداقت کا نشان بنتا ہے خامشی سور کی روداد کہا کرتی ہے خامشی سور کی روداد کہا کرتی ہے عشق آنکھوں سے چھلکتا ہے زبان بنتا ہے عشق آنکھوں سے چھلکتا ہے زبان بنتا ہے غار کا واقعہ تفصیل سے لکھنا ہے مجھے غار کا واقعہ تفصیل سے لکھنا ہے مجھے سانی اسنین کا انوان یہاں بنتا ہے سانی اسنین کا انوان یہاں بنتا ہے بچپنے میں جو محبت ہو امر ہوتی ہے بچپنے میں جو محبت ہو امر ہوتی ہے ویسا رشتہ کسی دوجہ سے کہاں بنتا ہے میرے سرکار جسے چاہیں بنا دیتے ہیں سازشوں سے کوئی صدیق کہاں بنتا ہے ناظرین مکرم جماد السانی کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں ہماری خوشبختی ہے کہ ہم تاجدار صداقت سانی اسنین خلیفت الرسول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کی مدھو توصیف میں مشغول ہیں یہ ان کی بندہ نوازی ہے یہ ان کی نظر کرم کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اپنے ہدایہ ان کے خدمت میں پیش کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے پروگرام شان صدیق کی صورت میں آئیے بڑھتے ہیں آج کے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانے میرے ساتھ آج کی نشست کے پہلے مہمان نوجوان سکولر ہیں عرض وطن کے گیریان یونیورسٹی لاہور سے آپ کا تعلق ہے شعبہ علوم اسلامیہ سے اکثر نشستوں میں ہماری گزارش پر تشریف لاتے ہیں شربیاب کرتے ہیں اور بڑی قیمتی معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچاتے ہیں میری مراد ہے بہترم ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب خوش آمدید بہت شکریہ تشریف لانے کا آپ کے ساتھ دوسری شخصیت جس نوجوان کی ہے ان کا تعلق خان کا ہی نظام سے ہے اور اس مبارک خانوادے سے آپ کا تعلق ہے جو خانوادہ شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے مبارک خانوادے کے نوجوان سکولر مقرم و محتشم جناب سائب زادہ میاں مستفیز احمد صاحب شرکپوری دامت فیوزہم السلام علیکم میاں صاحب خوشحام دے تشریف آوری کا شکریہ آپ کے ساتھ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ سناخان رسول بہت مترنم بات کرنے والے اپنا کلام اور پاکانی امت کے خدمت میں حدیعہ اقیدت پیش کرنے والے خوش نصیب ہمارے برادر محترم جنابِ الحاج محمد رفیق زیا قادری السلام علیکم فیان صاحب خوشحام دے آپ کی نات شریف سے بھی ہمیں سلسلہ کلام آگے بڑھانا ہے زادے راہ لینا ہے تو میں نات شریف کی دورش کروں گا آپ سے پیش فرمائیے آنکھوں کو عشقوں سے دور تو کفے پاہ دیکھوں آنکھوں کو عشقوں سے دور تو کفے پاہ دیکھوں اتنی حمد کہاں آنکھاں کا سرا پاہ دیکھوں اتنی حمد کہاں آنکھاں کا سرا پاہ دیکھوں آنکھاں کب بولاتے ہیں مدینے میرے آنکھا مجھے کو کب بلاتے ہیں مدینے میرے آنکھا مجھے کو تیری گلیاں تیرے کچھوں کا نظاراں دیکھوں آنکھوں کو عشقوں سے دو رہے دائیں یہ میری نسبت مرشد مرشد کائوں رہے دائیں کائوں یہ میری نسبت مرشد کائوں کائوں ورنہ میں اور کام ایسا سغارا نسبت مرشد 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 کی نظر میں اور پاکانِ امت کی نظر میں یہ ہمارا موضوع سخن ٹہرے گا آئیے گفتگو مرشد کا آغاز کرتے ہیں جنابِ ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی سے ڈاکس اب قبلہ سب سے پہلے کیونکہ ہم نے جنابِ تائجدارِ صداقت کا مقام اور ان کا مرتبہ جاننے کی کوشش کرنی ہے تو سب سے پہلے میری بھی خواہش ہے ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ لفظِ صدیق کا لغوی معنی کیا ہے اور اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں لفظِ صدیق کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد اجبت الخلق وعلایک coping اجمعین بہت شکریہ آج کے اس خوبص투ت نشست میں ہمیں حاضری کے سعادت حاصل ہے بے حمد الی اور اس ہستی کا ذکر خیر مطلوب و مقصود ہے جسے افضل البشر بعد الانبیاء ہونے Ty کیا کہنے سبحان اللہ developmental وہ ہستی جسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم مچل جاتا ہے اللہ وہ ہستی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی تھی اور دل کا قرار ہوتا اور وہ ہستی جنہیں فرشتے بھی دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے اور جنہیں اللہ بھی سلام بھیجتا تھا اور اللہ بھی فرماتا تھا کہ صدیق سے پوچھو کیا وہ مجھ سے راضی ہے آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں صفدر بھائی صدیق لفظ جو ہے یہ صدق سے نکلا ہے درستہ سواد دال اور قاف بلکل صحیح اس کا مطلب ہے سچ بولنا سچ کہنا سچ کر دکھانا جو لفظ صدیق ہے یہ اسی صدق سے مبالغی کا لفظ ہے جس کے اندر معنی کے اندر بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے اور اصول یہ ہے ہماری لغت کا کہ جب لفظ زیادہ ہوتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے بلکل صحیح تو اس میں صدیق کے اندر دو دالیں آگئی ہیں اور ساتھ یا بھی آگئی ہیں بلکل صحیح تو معنی کی جو الفاظ کی زیادتی ہوتی ہے یہ معنی کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ انتہائی درجے کی سچائی والا جس کا قول بھی سچا ہے جس کا عمل بھی سچا ہے جس کی فکر بھی سچی ہے جس کا آڑنا بچھونا سارا کچھ سچ پر مجتمل ہوگا اس کو ہم صدیق کریں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ حضور کے نبی ہونے کی تصدیق کرنے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کرتے ہیں کیا کہنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں آپ قطعاً اس میں کوئی تاخیر نہیں فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب واقعہ میراج ہوتا ہے اور کافر آکے آپ کو تانہ دیتے ہیں کہ آپ کے رسول آپ کے نبی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہم سن بھی نہیں سکتے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ رات کے مختصر عرصہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا مکہ میں تو آپ مانیں گے کہا ماننے والی بات تو نہیں کہا کس نے ہے کہا تمہارے نبی نے کہا کہا انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے قربان جائیے اللہ اکبر تو قطعاً کسی طرح کی تاخیر نہیں کی اور قرآن مجید کی جو آئیہ مبارکہ ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَالصَّدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ مختلف تفاصیر کو ذکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر اس کا ریزلٹ اور خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ سے مراد ایک ہی شخصیت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صدق لے کے آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ فرماتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تفسیر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس تفسیر مبارکہ کو روایت فرمایا کہ اس تصدیق کرنے والے سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ نے اپنے قول اور عمل سے اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو سچ کر دکھایا کہ حضور بھی صدیق فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا حضرت امیہان نے اس روایت کو بیان فرماتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے صدیق کے لقب سے ملقب فرمایا تو گویا کہ صدیق کا لفظ اللہ کی طرف سے ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ اکرام نے سبھالا حضرت امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ سے ہم تک پہنچا اور پھر اہلِ بیعتِ اطحار اس پر مہر لگاتے رہی حضرت امیام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب تلوار کی جو پکڑ ہے جو دستہ ہے کیا اس پر ہم زیور کا استعمال کر سکتے ہیں سونہ لگا سکتے ہیں آپ نے فرمایا لگا سکتے ہیں کیونکہ ابوبکر صدیق کی جو تلوار تھی اس کے دستے پر لگا ہوا تھا سونہ آپ بھی صدیق کہتے ہیں آپ صدیق ہو گئے نعم الصدیق نعم الصدیق دین مرتبہ یہ فرمایا اور پھر انشاءاللہ فرمایا کہ جو ان کی بات کی تصدیق نہ کرے اللہ کریم اس کے قول اور عمل کی بھی تصدیق نہ فرمائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہر عمل اور قول کے اعتبار سے صدیق مانا جائے اور پھر اس کو علیہ بھی صدیق فرمائے رسول اللہ بھی صدیق فرمائے اور پاکہ نے امت بھی صدیق فرمائے کیا کہنے ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت آغاز کیا ہے جنابی ڈاکٹر عرفان اللہ صحیفی صاحب نے مقام صدیقیت کے حوالے سے وہ عزت والے سردار جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کبھی تردد نہیں کیا کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا ہچکچائے نہیں اور ہمیشہ انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کے فرامین کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خیر مقدم کیا اور صدیق کہلائے پروگرام میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے واپس آتے ہیں تو جناب میاں مستفیز احمد شرکپوری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام شان صدیق داتا کی نگری لاہور سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ویسال کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہے ایک سیریز کی صورت میں جس کا آج ترتیب وار چھٹا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں اور آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اس بندے پر اللہ کا کرم ہے جسے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے محبوب امتی حضرت صدیق اکبر کا ذکر خیر میسر ہے ہم فقیروں کا سلام ہو بارگاہ صدیقیت معاب میں گفتگو کا سلسلہ میاں مستفیز احمد صاحب شرکپوری کی صورت میں آگے بڑھاتے ہیں میاں صاحب کی بلا قرآن میں لفظ صدیق کا استعمال کیسے ہوا ہے اللہ خود اس لفظ کو کس حوالے سے استعمال فرماتا ہے اس پر کچھ ہماری رہنمائی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہم سب کی خوش قسمتی کہ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کے ذکر پاک کی محفل میں موجود ہیں بے شک اور اس پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی سب سے پہلے تو میں یہ بیان کروں گا کہ صدیقیت اور صادق ہونا ہوتا کیا ہے تو ایک انسان جو ہے جب اپنے ذات کے عوج کمال پر پہنچ جاتا ہے جب اس کے سارے اصاف ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں تو اس شخص کو صدیق کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت سے پہلے جب آپ مکی زندگی کے اندر مکہ والوں میں موجود تھے تو وہ آپ کے اصاف کو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کو صادق کہا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کی خصوصیت ہے کہ صحابہ سارے ہی سچے ہیں لیکن آپ ایسے سچے ہیں جن کو اللہ اس کے رسول اور تمام صحابہ نے سچا کہا ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالی نے مختلف مقامات کے اوپر لفظ صدیق کو استعمال فرمایا ہے اور جہاں پہ بھی مومنوں کی اچھی صفات کا ذکر کیا گیا ہے ان صفات کے اندر اللہ تعالی نے لفظ صدیق اور صادق کو بھی استعمال فرمایا ہے اور پھر جب اللہ تعالی نے مومنین کے لیے کسی انعام کا تذکرہ فرمایا کہ اس دنیا کے بعد مومنوں کو کیا ملے گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ کہ اللہ تعالی مومنوں کو اس دنیا کے بعد کی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا انعام اطاف فرمائے گا وہ نبیوں کی صحبت اطاف فرمائے گا اور صدیقین کی صحبت اطاف فرمائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا بہت تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے تو اللہ تعالی نے جب آپ کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے مخلص اور پیارے بندے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو صدیق کا لقب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اور پھر بہت سے اور انبیاء کے بارے میں سیدنا عدریس علیہ السلام آپ کے بارے میں بھی صدیق کا لفظ بیان کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی سیدنا صدیق اکبر آپ کو صدیق خود ارشاد فرمایا ہے ایک مرتبہ آپ جبل احد پر موجود تھے تو آپ کے ساتھ سیدنا عبوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی آپ بھی موجود ہیں تو وہ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اے حد رک جا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہدہ موجود ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے بھی عطا کیا گیا یہ صدیق کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی زبان سے بھی اس لفظ کو بیان کیا گیا ہے اور تمام صحابہ آپ کو صدیق کے لقب سے یاد کیا کر دیتے ہیں بہت خوبصورت مئیہ صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے لفظ صدیق کی وضاحت بھی فرما دی سلسلہ اکلام ناظرین ہمیں آگے بڑھانا ہے ڈاکس اپس کی خدمت سے رجوع کرتے ہیں تو اس کی صفات جو ہے وہ کیا کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوتی ہیں سفدل بھائی سب سے پہلے تو کسی بھی چیز کا تعلق انسان کی نیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے درست ہے جی کیونکہ آمال کا سارے کا سارا جو دار و مدار ہے اس کا تعلق نیت کے ساتھ نیت پر دار و مدار ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کا درجہ ہے یہ یعنی اصاف صدیقہ پہلا وصف یہ ہے کہ اس کی سوچ پاکیزہ ہو اور فکر جو ہے وہ درست ہو اور صداقت پر مبنی ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو فکر اور اس کی سوچ ہے جب اس کا اظہار ہو تو اس کی زبان بھی پاکیزگی کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ متصف ہو یعنی قول کی سچائی دوسرا وصف ہے صدیقہ نیت اور ارادہ اور قول اور تیسری جو چیز اہم ہے وہ ہے عظم کہ عظم میں وہ اتنا پختہ ہو کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ پھر کر کے بھی دکھائے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف اس نے بات کہہ دی ہے اور کہہ کر بس وہ خاموش ہو گیا نہیں اس کا عظم بھی پختہ ہے اور وہ اس عظم پر عمل بھی کرے گا یہ چوتھی چیز ہے یعنی ڈاکس اب اس کو یوں کہہ سکتے ہیں محاورتن کہ وہ گفتار کا غازی نہیں ہوتا بلکہ کردار کا غازی ہوگا تو پھر صدیق ہوگا بلکہ درست تو اس میں عظم اور عظم پر پھر عمل بلکہ ٹھیک ہوگا ہے اور پھر عام جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اپنے دیگر کردار کے اندر زندگی کے جملہ معاملات کے اندر اور پھر دین کے تمام امور کے عالی جو وصف ہیں اور اس کی جو بہت اوپر والی صورتی حال اس پر عمل کرنے والا ہوگا یعنی اتقا ہوگا جو قرآن مجید نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ارشاد فرمائے کیا کہنا ہے ایک ہوتا ہے متقی ایک ہوتا ہے تقی یعنی متقی پرہیزگار ہے اور تقی جو بہت زیادہ پرہیزگار ہے اور اتقا اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتقا فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تقوی میں اس مقام پہ ہیں یعنی تقوی بھی صدیقیت کے علا رتب پرارارہ مقام پر ہیں اور اگر ہم یہ جو ہم نے اوصاف بیان کی ہیں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی میں ان کی عملی صورتحال دیکھیں تو ہمیں ایک ایک لفظ ایسا نظر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر اس طرح عمل کر کے دکھایا آپ نے جو بات کی وہ سچائی پر مبنی تھی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا کبھی زندگی کے اندر اور آپ نے جس پر جو ارادہ کیا ہے اس ارادے پر پھر ڈٹ کے دکھایا ہے آپ دیکھئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال زاہری کے بعد صورتحال بڑی تبدیل ہو گئی ہے ادھر لوگ جو ہے وہ مرتد ہو رہے ہیں ادھر لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ادھر ختم نبوت کا مسئلہ ہو گیا اور مسلمہ کا زابت کھڑا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں لشکر بیج رہے ہیں وہ زکاة نہ دینے والے انکار کرنے والے ان کو پکڑیں جا کے حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں حضور صرف زکاة کے کہہ رہے ہیں کلمہ تو پڑ رہے ہیں باقی کام تو کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر تجھے کیا ہو گیا زمانہ جہلیت میں تو کتنا جری تھا اور اب تو ہے تو اتنی کمزوری دکھا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک اونٹ کی نکیل بھی زکاة دیتا تھا اگر اب نہیں دے گا تو ابوبکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی اور مرخین نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام تسلیم کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق اگر اس وقت یہ قدم نہ اٹھاتے تو سارے لوگ سمجھتے کہ اسلام کمزور ہو چکا ہے اسی طرح آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں نے روکا کہ حضور لشکر نہ بیجیں مدینہ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے فرمایا کہ ابوبکر بیڑیے اگر ابوبکر کے گوشت بھی نوچ لیں تو ابوبکر پھر بھی اس سے باز نہیں آئے گا رکے گا نہیں اور جو ختم نبوت کا معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گا یہ عظم کے اندر جو ہے وہ صدیقیت آپ کا تمام کا تمام کردار جو ہے وہ صدیقیت کے عالی مقام پر ہمیں نظر آتا ہے سبحان اللہ میاں صاحب کی بلا کیونکہ ہم صدیقیت کو بیان کر رہے ہیں تو اب اس کا مقام اور مرتبہ بھی ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہمیں شناسائی ہو جائے آگاہی ہو جائے اس مقام سے جو صدیقیت کہلاتا ہے مقام صدیقیت کے حوالے سے آپ آپ ہماری کیسے رہنمائی کرتے ہیں ارشاد کیجئے جو صدیقیت کا مقام ہے صوفیہ اور روحانیت کے اعتبار سے وہ ایسا مقام ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی انسان کو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو اس مرتبے کو صدیقیت کہتے ہیں سبحان اللہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پاک کے اندر یہ خصوصیت بھی موجود ہے کہ صوفیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صادق وہ ہوتا ہے کہ جو واقعے کے مطابق بات کو بیان کرے اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسا وہ کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے مطابق اس کو کر کے دکھا دے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ سے یہ بات بھی پتا لگتی ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی تصدیق کی جاتی ہے لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سامنے واقعہ مراج کو بیان ہوا کیا گیا تو آپ نے پہلے واقعہ کو نہیں سنا پہلے آپ نے تصدیق کی تصدیق کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے تو یہ مقام صدیقیت ہے کہ جس مقام کے اوپر انسان کے اندر صدیقیت یا صادق ہونا اتنا زیادہ غالب آجائے کہ ایک انسان کی طبیعت پر یہ بات بڑی گراہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت سچ بولے ہر عمل کے اندر سچائی کو دکھائے لیکن جب وہ مقام صدیقیت پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے ایک ایک عمل سے صداقت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو ذرہ برابر بھی گراہ نہیں گزرتی تو یہ مقام صدیقیت ہے کہ جہاں پر اللہ کا قرب جب ایک انسان نبیوں کے بعد حاصل کرتا کرتا روحانیت کے آلہ مراتب کو پاتا پاتا پہنچ جاتا ہے اس مقام کو مقام صدیقیت کہا جاتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ تمام صدیقین کے امام ہیں اور ایک اور جو صدیقین کی وصف یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر آلہ درجے کا اخلاص پایا جاتا ہے ان کا کوئی عمل بھی جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوا کرتا وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہوا کرتا بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے اس کے تمام عمل ہوا کرتے ہیں اور صدیق وہ ہے کہ جب عام حالات کے اندر تو جب جنگ ہوتی ہے تو ایک طرف ایک لشکر ہوتا ہے ایک طرف دوسرا لشکر ہوتا ہے لیکن صدیق وہ ہے کہ جو اکیلہ ہو اور سامنے سینکڑوں افراد موجود ہوں پھر بھی اکیلہ لڑنے والا اس کو صدیق کہا جاتا ہے اور صدیق وہ ہے کہ جو اپنی جان اپنا مال عملا اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وار کر دکھا دے اس ذات کو صدیق کہا جاتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صفات ایسی صفات ہیں ماشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کے اندر جتنی صفات بھی پائی جا سکتی ہیں وہ تمام کی تمام صفات ابو بکر صدیق کے اندر جمع ہیں اور یہی آپ کا مقام صدیقیت ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت جناب میاں مصطفیز احمد صاحب شرکپوری مقام صدیقیت ہم سمجھ رہے تھے رہنمائی ہماری فرما رہے تھے میاں مصطفیز صاحب یہاں پروگرام شانے صدیق میں ایک مختصر سا وقت نظرین خوش آمدید آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے خصوصی پروگرام اور سیریز ہے شانے صدیق کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی صیرت تعلیمات آپ کے خسائل آپ کی صیرت آپ کے احوال اور آپ یوم ویسال کی نسبت سے آپ کی مبارک ذات کے بارے میں مبارک تعلیمات پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جو حقیقتا ہم فقیروں کی طرف سے خراج محبت اور عقیدت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے خدمت میں پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں یہ پیغامات موصول کرنے کے یہ لمحہ ہوتا ہے میں جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے کہوں گا کہ آج کی نشست کو جو مقام صدیقیت کے نام سے مونمن ہے آپ ڈاکٹر سب اس کا خلاصہ کیسے پیش فرماتے ہیں سب طرح بھائی ایک تو ہماری یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنا پیارا حبیب جو سارے نبیوں سے افضل ہیں وہ عطا فرمائے بے شک ان کے صدقے سے ہمیں خیر الامت ہونے کا خیر الامم ہونے کا سبحان اللہ اور پھر اللہ تعالی نے ہمیں وہ ہستی بھی عطا فرمائے جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ خطر جو انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہیں اور تمام انبیاء کرام کے صحابہ سے افضل ہیں کیا کہنے ہیں یعنی انبیاء تمام انبیاء کرام کے بعد تمام انبیاء کرام کی امتوں کے جتنے بھی صحابی ہیں افضل اور اعلی ہیں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر کبیر ہے ہمیں یہ سعادت الحمدللہ حاصل ہوئی ہے حضرت حکیم الامت احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ یوسف ایوہ السدیق ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا اشارہ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دو خواب بیان کیے تھے اور خواب جو دیکھنے والے تھے انہوں نے تعبیر سن کے ایک بندے نے کہا جس کو موت کا بتایا تھا کہ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اس نے کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں تھا جو میں نے کہہ دیا اب ہو گیا وہ ایسے ہی ہو گیا کہ صدیق کا ایک مقام وہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ پھر ہو جاتا تو اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ مقام بھی عطا فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے رول موڈل ایسی ہستیاں دی ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیاں بڑی اچھے طریقے سے سمار سکتے ہیں ہمیں کسی اور در سے خیرات لینے کی بھی ضرورت نہیں ہمارے پاس اتنا زیادہ رہنمائی کا زخیرہ موجود ہے اور عملی ہستیاں موجود ہیں صرف یہ قولی باتیں نہیں ہیں اور صرف یہ لفظی باتیں نہیں ہیں بلکہ عملی طور پر ان کی زندگیوں کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم بھی اپنے قول میں سچ ثابت کریں ہم اپنی فکر میں سچ ثابت کریں ہم اپنے عمل کو سچا کرے کے دکھائیں تاکہ امت کی یہ مجموعی جو صورتحال بن گئی ہے ہم اس سے نکل سکیں کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اے مسلمان نے کہا ہو سکتا ہے یہ جوٹ بول رہا یعنی ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ غیر مسلم کہہ رہا ہے تو وہ جوٹ نہیں بول رہا ہوگا مسلمان کہہ رہا ہے تو وہ جوٹ بول رہا ہوگا ہماری ریپوٹیشن کا یہ عالم ہے یہ عالم ہے حالانکہ ہمارا ماضی اتنا تابناک ہے ہماری ہستیاں اتنی تابناک ہیں کہ ہم ان سے روشنی لے کر اپنے کردار کو مستنیر کر سکتے ہیں اللہ کریم ہمیں توفیق اطاف اللہ ربنا امین حمیہ صاحب قبلہ آج کے پروگرام کا عنوان مقام صدیقیت بیان کرنا تھا تو مقام صدیقیت کے پس منظر میں آپ اپنا پیغام کیا نشر فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کا ایک ایک لمحہ ہمارے لئے نمونہ حیات ہے اور آپ وہ ذات ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ ایک مسلمان کے لئے سب سے زیادہ قیمتی چیز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے یہ بتایا کہ عشق رسول کیا کس طرح جاتا ہے یہ صحابہ کو آپ نے سکھایا ہے کہ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناموس ہو آپ کی ذات مبارکہ ہو اس کے ساتھ محبت کی کس طرح سے جاتی ہے اور پھر آپ ایک صرف صوفی نہیں تھے کہ صرف صوفی کا آج یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ خانقہ کے اندر بیٹھ کر اور وہ ذکر اذکار کرتا رہے سیدنا ابو بکر صدیق تو تمام صوفیاء کے امام ہیں اور جب آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے یہ بتایا کہ ایک صوفی کا یہ تقاضہ بھی ہے کہ وہ اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرے اور اس کو کر کے دکھائے اور جب آپ نے مسند خلافت پر دو ڈھائی سال کا جو عرصہ تھا اس کے اندر آپ نے تمام چیلنجز کو اور اسلام کو عملی طور پر نافذ کر کے اور شریعت کی تمام حدود کو اسی طرح قائم رکھ کے بتایا کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کی بعض چیزوں پر عمل کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے یہ نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو سیدنا ابو بکر صدیق آپ نے منکرین زکاة اور جتنے معاملات ان سب کو حل کر کے یہ بتایا کہ ایک صوفی جہاں پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں وہ موجزن ہوتا ہے اسی طرح وہ جدید زمانے یا جس زمانے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے تمام کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بھی ہوتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صیرت مبارکہ کا یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم خانکاہوں کے جو افراد ہیں جو خانکاہیں ہیں ہماری وہ آج کے جدید تقاضوں کو پورا کریں آج کے جدید دور کی جو ضروریات ہیں جو نوجوانوں کے مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں ان کا حل پیش کریں بہت خوبصورت یعنی پریکٹیکلی سارا کچھ نافذ کر کے دکھائیں ہم بہت شکریہ ناظرین نے ہمارے پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں میں بہت شکر گزار جنابِ ڈاکٹر ایٹفان اللہ سیفی صاحب آپ کا میاں مصطفیز احمد صاحب شرکپوری آپ کا اللہ حاج محمد رفیق زیاقادری صاحب آپ کا ابھی رفیق زیاقادری صاحب ہم نے منقبت سننے ہیں تائج دار صداقت رضی اللہ عنہ کے خدمت میں چند کلمات خیر اپنے مہمانوں کی توجہ کا طالب ہوتا ہوا ناظرین سے دعائیں سمیٹتا ہوا ایک قطع اور ایک کلام کے تین چار اشار جنابِ حسنی سید کے خوبصورت یہ تخلیقات ہیں ملاحظہ فرمائیے گا ڈاکس آپ کبلہ پیٹس آپ میاں صاحب اور رفیق زیاق صاحب سب سلاسل کے امام اور ولی آتے ہیں سب سلاسل کے امام اور ولی آتے ہیں خاجہ و داتا میرے غوثے جلی آتے ہیں خاجہ و داتا میرے غوثے جلی آتے ہیں بزمِ صدیق سجائی ہو تو سرکار کے ساتھ بزمِ صدیق سجائی ہو تو سرکار کے ساتھ لے کے حسنین کو خود مولا علی آتے ہیں لے کے حسنین کو خود مولا علی آتے ہیں خود مولا علی آتے ہیں ایک کلام کے دو تین اشار جنابِ حسنی سید کے کلم سے وہ لکھتے ہیں کون ہے جس کے لیے رب کا سلام آتا ہے کون ہے جس کے لیے رب کا سلام آتا ہے لبی یوہا پہ ابو بکر کا نام آتا ہے لبی یوہا پہ ابو بکر کا نام آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پر بچھاتے ہیں ملک بھیس بناتے ہیں وہی پر بچھاتے ہیں ملک بھیس بناتے ہیں وہی بوریا پہنے جب آقا کا غلام آتا ہے بوریا پہنے جب آقا کا غلام آتا ہے اور زیادہ صاحب دیکھئے جس کی ایک نیکی کا ہے نام عمر ابن الخطاب اللہ ہوگر پورا واقعہ اس کے زیل میں آ گیا جس کی ایک نیکی کا ہے نام عمر ابن الخطاب ماپ میں کیسے بھلا اس کا مقام آتا ہے ماپ میں کیسے بھلا اس کا مقام آتا ہے منقبت کہتے ہوئے ان کی یہی سوچتا ہوں منقبت کہتے ہوئے ان کی یہی سوچتا ہوں شیر آتے ہیں کہ یہ رب کا انام آتا ہے شیر آتے ہیں کہ یہ رب کا انام آتا ہے رب کا انام آتا ہے اور آخری کلمات کے طور پر سنیے گا حکم ہوگا کھلیں خلد کے ابواب تمام خلد ہوگا کہ کھلیں خلد کے ابواب تمام خلد میں اب سبھی سچوں کا امام آتا ہے خلد میں اب سبھی سچوں کا امام آتا ہے آرزو ہے کہ میرے مولا کہیں حسنی سن تیرا صدیق کے مدہوں میں نام آتا ہے تیرا صدیق کے مدہوں میں نام آتا ہے نام آتا ہے جناب رفیق زیاق قادری منقبت گزار ہوتے ہیں اور ہم رخصت کے طلبگار ہوتے ہیں سبحان اللہ آم 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 صدق و صفا کے پہ کر حضرت صدیق اکبر صدق و صفا کے پہ کر حضرت صدیق اکبر سرکار کے ہے دل پر حضرت صدیق اکبر صدق و صفا کے پہ کر حضرت صدیق اکبر نام نبی پیوارا اپنا جہان سارا نام نبی پیوارا اپنا جہان سارا دین نبی کے زیور حضرت صدیق اکبر سرکار کے ہے دل پر حضرت صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر ہے ممبائی صداقت حضرت صدیق اکبر سرکار کے ہے دل پر حضرت صدیق اکبر 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 موسیقی